السلام علیکم پیارے بچوں آج میں آپ کو سناتی ہوں مینہ راجو اور مٹھو کی کہانی جو آپ سب کو بہت پسند آنے والی ہے تو چلتے ہیں کہانی کی طرف مینہ ایک کم عمر کی لڑکی تھی جو کہ اپنے والدین اور اپنی دادی اممہ اپنے بھائی راجو اور اپنی چھوٹی بہن رانی کے ساتھ ایک گھو میں رہتی تھی مینہ کا تو تھا مٹھو اس کا بہترین دوست تھا مینہ بہت سی دوسری لڑکیوں کی طرح ایک عام لڑکی تھی مگر کچھ معاملات میں ان سے تھوڑی مختلف تھی مینہ کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی جب وہ درخت اوپر چڑھتی سوالات پوچھتی اور دوسروں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتی تھی اور وہ ایسے سب کام کرتی جو ایک کام امبر کی لڑکی کر سکتی ہے تو آئیے بچوں سنتے ہیں آج مینہ کی کہانی کہ مینہ دن بھر کیا کرتی صبح کا ٹیم تھا مینہ راجو اور ان کا توتا مٹھو سکول کے طرف جا رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی استانی ایک نئے لڑکی اور اس کی ماں سے باتیں کر رہی تھی وہ اپنے عمر سے بہت چھوٹا نظر آ رہا تھا تو اس پر راجو کہنے لگا پتہ نہیں یہ لڑکا کون ہے اور اس کا نام کیا ہوگا اور یہ نیا آیا ہے اس سکول میں لڑکے کو دیکھ کر مینہ کہنے لگی راجو ایسے لگتا ہے کہ ایک نیا لڑکا ہمارے سکول میں داخل ہوا ہے تو اس پر راجو نے کہا ہاں مینہ میں بھی سوچ رہا ہوں پتہ نہیں اس لڑکے کا نام کیا ہے تھوڑی ہی دیر بعد ٹیچر نے سارے بچوں کو ساتھ لیا اور کلاس روم میں آ گئی نئے بچے کا نام سمیر تھا اس تانی نے اسے مینہ کے ساتھ بٹھایا تھا مینہ کو جلد ہی پتہ چل گیا کہ سمیر کو کلاس کے دوسرے بچوں کے ساتھ پڑھنے پڑھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے کیونکہ سب بچے پینٹنگ کر رہے تھے کسی نے اپنی کاپی پر بنا ناز بنایا تھے تو کسی نے چیری کسی نے ایپل بنایا تھا تو کسی نے اورنج پر اس بچے نے صرف اپنی کاپی پر لکیریں ہی لکیریں لگائی ہوئی تھی مینہ یہ سب دیکھ رہی تھی لیکن وہ اس کی مدد نہیں کار سکتی تھی کیونکہ ٹیچر نے سب کو اپنا اپنا کام دیا تھا آدھی چھٹی میں مینہ نے استانی سے سمیر کے بارے میں پوچھا استانی بولنے لگی سمیر کو لکھنا بلکل نہیں آتا کیونکہ وہ پہلی بار سکول آیا ہے تو اس پر مینہ نے کہا اوہ استانی جی میں اس کی مدد کروں گی اگر آپ کی اجازت ہو تو تو اس پر استانی جی نے کہا ہاں مینہ بلکل تم اس کی مدد کرو تاکہ وہ جلدہ جلد پڑھنے لکھنے میں ٹھیک ہو جائے بہت سے دوسرے بچوں کو سمیر کے بارے میں سمجھ نہیں آئی اگلے ہی روز مینہ نے دیکھا کہ مانی اور اس کے دوست سمیر کو تنگ کر رہی ہیں مانی نے سمیر کو گیند مارتے ہوئے کہا سمیر کیا تم گیند کو پکڑ سکتے ہو پکڑو سمیر پکڑو سمیر بچارہ رونے لگا کیونکہ وہ بہت ہی چھوٹا تھا اور بہت ہی ڈرہ ڈرہ سا رہتا تھا بچارہ سمیر اس نے بہت کوشش کی لیکن ہر بار گیند اس کے ہاتھ سے نکل جاتی مینہ کو لڑکوں کا یہ رویہ بہت برا لگا مینہ سامنے آئی اور کہنے لگی مانی مانی سمیر کو تنگ مت کرو اس کو اکیلہ چھوڑ دو جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ مینہ اور راجو نے سمیر سے دوستی کرنے کا فیصلہ کیا جب سب لڑکے چلے گئے تو مینہ اور راجو سمیر کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے سمیر شام کو ہمارے گھر آؤ اور ہم کھلیں گے کودیں گے خوب مزا کریں گے سمیر مینہ اور راجو کی بات اسے بہت خوش ہوا اور ان دونوں سے دوستی کر لی تھوڑی ہی دیر کے بعد مینہ اور راجو اپنے گھر کو چل دئیے اور سمیر وہاں پر اکیلہ کھڑا دیکھنے لگا کہ سکول کے برامدے میں ایک چھوٹا سا ڈوگی تھا یہ ڈوگی مانی کا تھا لیکن سمیر کو پتا نہیں تھا سمیر نے جب اس ڈوگی کو ہاتھ لگایا تو ڈوگی اس کا ہاتھ چاٹنے لگا اور ان کے ساتھ کھیل کود کرنے لگا وہاں سے فارق ہو کر سمیر اپنے گھر کو چل دیا دوسرے دن کلاس میں سمیر کو اس کی کاپی نہیں ملی سمیر نے سب جگہ اپنے کاپی ڈھونڈا مینہ کو پتا تھا کہ مانی اور اس کے دوست اس کو تنگ کر رہے ہیں سمیر کی کاپی بھی یقیناً مانی نے ہی چھپائی ہوگی مانی کے چہرے پر مسکراہت تو دیکھو مٹھو مجھے پتا ہے کہ اسی نے سمیر کی کاپی چھپائی ہے مینہ کی بات سن کر مٹھو نے مانی کی کمیز کے نیچے کوئی چیز دیکھی اور اس کی طرف چپٹا اور اس کا کالر کھنچا اور سمیر کی کتاب نیچے گر گئی مٹھو کو حصے میں دیکھ کر مانی زور سے چلانے لگا اس تانی جی مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ میری مدد کرو مٹھو مجھے کٹ رہا ہے مانی کو چیکتہ دیکھ کر اس تانی صاحبہ فوراں وہاں آئی اور اس نے دیکھا کہ اس کی کمیز میں سمیر کی بک تھی تو اس تانی صاحبہ نے کہا سمیر کی کتاب واپس کرو جلدی اس تانی کو بتا چل گیا کہ کیا ہوا اور وہ بہت پریشان تھی بچوں کو محسوس ہوا کہ سمیر کو تنگ کرنا ٹھیک نہیں تھا اس تانی صاحبہ نے مانی کو بہت ڈانٹا اور سب بچوں سے کہا کیا آپ کو اپنے نئے دوست کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے کیا آپ کو یاد نہیں ہم نے کیا کہا تھا کہ ہر ایک کو پیار اور دوستی کی ضرورت ہوتی ہے یہ سب سمجھانے کے بعد اس تانی صاحبہ نے بچوں کو چھوٹی دے دی اور کہا کہ اپنے اپنے گھر کے چلے جائیں اور راستے میں کسی سے بھی جھگڑا نہ کریں چھوٹی کے بعد سمیر مینہ اور راجو کے ساتھ گھر گیا وہ مینہ کے گھر کے باہر دکاندار کی بیٹے بابو سے ملے اور کہنے لگے اسلام علیکم تو اس پر بابو بولا وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ بَچُّو آپ میں مکمل ڈاکٹر بن گیا ہوں اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو فوراں میرے پاس آنا تو اس پر مینہ بولی کیا واقعی بابو کیا آپ مکمل ڈاکٹر بن چکے ہیں تو اس پر بابو بولے ہاں بیٹا میں آپ مکمل ڈاکٹر بن چکا ہوں اگر آپ کے گھر میں کسی کو بھی کوئی تکلیف ہو تو آپ سب میری پاس آ سکتے ہیں تو مینہ نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر چاہتی ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں آپ کو دیکھ کر میرے گھر والوں کو بہت خوشی ہوگی بابو ان کے ساتھ چل پڑا گھر پہنچتے ہی ہر کوئی بابو کو دیکھ کر بہت خوش تھا لیکن مینہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ سمیر مختلف کیوں تھا اور وہ بابو کے ساتھ ان کے گھر کیوں نہیں آیا اور وہ راستے میں ہی اپنے گھر چلا گیا حالانکہ سکول سے اس نے ہی کہا تھا کہ وہ ان کے گھر جائے گا اور خوب موجوستے کرے گا لیکن بابو کو دیکھتے ہی وہ فوراں گھر چلا گیا اچانک سے مینہ بولی بابو مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے تو اس پر وہ ڈاکٹر بولا ہاں مینہ بولو کیا بات ہے تو مینہ نے کہا سمیر بہت سی چیزیں نہیں سمجھ پاتا اور اس کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے اس کے ساتھ آخر کیا مسئلہ ہے کیا آپ کو سمجھ آ سکتی ہے تو اس پر بابو بولا کے بچپن میں آئیوڈین کی کمی کے وجہ سے کچھ چیزیں یاد رکھنے میں دشواری ہوتی ہے کبھی کبھار بچوں کو سننے اور بولنے میں بھی مشکل ہوتی ہے اور ان کی نشنما بھی متاثر ہوتی ہے بڑے ہونے پر اس طرح کے بچے اس کار کردے کے کب مظاہرہ نہیں کر سکتے جیسے دوسرے لوگ کرتی ہیں ذہن کی نشنما کے شروع کے سالوں میں اگر اس کمی پر کابو پا لیا جائے تو بچہ بلکل ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اگر دماغ کو نقصان پہنچے تو یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا آئیوڈین کی کمی سے گلہہڑ کی بیماری بھی ہو سکتی ہے یعنی گلے کی بیماری سمیر کی ماں کو بھی گلہہڑ کی بیماری ہے پھر وہی ہوتا ہے جیسے کہ سمیر کے ساتھ ہو رہا ہے سمیر کی ماں کو گلہہڑ کی بیماری سب پوچھنے لگے اور حیران رہ گئے تو بابو نے کہا ہم آئیوڈین کی کمی پر کیسے کابو پا سکتے ہیں چلو میں آپ سب کو بتاتا ہوں بابو نے آئیوڈین ملانمک ہاتھ میں لیا اور اس کے بارے میں بتایا آئیوڈین ملانمک اس بیماری سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے تمہیں اس کی ایک خاص مقدار روزانہ لینی چاہیے بابو نے آئیوڈین ملانمک کے بہترین سب کو بتایا اس کے بعد راجو کی امی اور ابو نے مان دیا کہ وہ ایندہ سے ہمیشہ آئیوڈین ملانمک استعمال کریں گے دادی اب آپ کو کبھی کلہہڑ کی بیماری نہیں ہوگی اسے رات مینہ نے خواب دیکھا کہ سمیر دوسرے بچوں کے ساتھ ہنسی کشی کھیل رہا ہے اور ہر کوئی سے پیار کر رہا ہے اگلی صبح جب مینہ اٹھی تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ خواب ضرور سچ ہوگا اور وہ مٹو سے کہنے لگی مٹو سمیر کو پیار اور محبت اور بہت سارے دوستوں کی ضرورت ہے تو اس پر مٹو بھی سر ہلانے لگا مینہ راجو اور مٹو جب سکول پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مانی بہت پریشان ہے اور اس نے مینہ راجو کو بتایا کہ میرا کالا ڈوگی کہیں کھو گیا ہے اور مجھے نہیں مل رہا اور میں نے سا دوستوں سے اس کا پتہ بھی کیا ہے کیا تم دونوں کو بتا ہے کہ میرا کالا ڈوگی کہاں چلا گیا اتنے میں پاس ہی ایک جھاڑی سے سمیر نمودار ہوا وہ برے حال میں تھا اور گندہ تھا اس نے بہت پیار سے اس کالے ڈوگی کو گود میں اٹھایا ہوا تھا مانی نے جب اسے دیکھا تو فوراں بولا میرا ڈوگی میرا کالا ڈوگی سمیر تم نے میرے ڈوگی کو اٹھایا تھا تو اس پر سمیر بولا ارے نہیں نہیں میں نے تمہارے ڈوگی کو نہیں اٹھایا میں نے اسے گڑھے میں سے نکالا ہے شاید وہ کل ہی گر گیا تھا یہاں پہ اور یہاں سے نکال نہیں پایا تب ہی وہ تمہیں کل سے نہیں مل رہا تھا ڈوگی کو دیکھ کر مانے کی خوشی کے انتہا نہ رہی اس نے سمیر کے کندے پر ہاتھ رکھا اور اسے دوستی کرنے کا کہا سمیر مسکر آیا اور میرا نے دیکھا کہ اس کا خواب سچ ہو گیا اب سب سمیر سے دوستی کر رہے تھے اور اسے گلے مل رہے تھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ ڈاکٹر بابو مینا کے سکول آ گیا اور ان کی استانی کو بیماری سے بچنے کی ترقیب بتانے لگا کہ بچوں کو کس طرح سے بیماری سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے وہ استانی جی سے باتیں کرنے لگا اور سب بچے بھی وہاں پر جمع ہو گئے اس نے سب بچوں کو سمجھایا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ مند دو کہ کھانا کھانا چاہیے اور اپنی زیاد کا خیال رکھنا چاہیے اور باوزو رہنا چاہیے اور آئیوڈین ملانمک بھی کھانے میں استعمال کرنا چاہیے اور ہر طرح کی اس نے صفائی کا بتایا تو اس پر بچوں نے استانی جی سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے زیاد کا خیال رکھیں گے اور صاف سترے رہیں گے اور گھر کو سکول کو اور ہر اس جگہ کو جہاں پہ وہ جاتے ہیں اور رہتے ہیں ہر جگہ کو صاف کریں گے اپنے محلے کو اور اپنے آپ کو گندگی سے بچائیں گے تو بچوں آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں تاکہ میں اس طرح کی اور بھی اچھی ویڈیو آپ کے لئے بناوں موسیقی